ہیلو فرنس آج ہم دہیں سے فیشل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے جو کی 100% نیچرل ہے اور 100% آپ کی سکن پہ کام کرتا ہے اس سے کہ آپ کی سکن کو بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ پائلر نہیں جا سکتے تو اس سے آپ پائلر کے اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہو اور آپ کی سکن کو ہارم پھول کیمیکل پرڈکٹ سے بچا بھی سکتے ہو تو چلی شروع کرتے ہیں اس فیشل کو کرنے کا طریقہ تو دیکھیں گاز میں نے جو دہیں لیا ہے یہ میرا گھر کا ہی دہیں ہے تو دہیں آپ کا فریش ہونا چاہیے تو میں نے آدھی کٹوری دہیں کی لے رہی ہے جس سے ہمارا فیشل آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک بات اور آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ فیشل کریں اس سے پہلے اپنے اپنا سارا میک اپ ریموو کر دینا ہے اپنے فیشل کو اچھا سی کلین کر لینا ہے تو دیکھیں میں اتنا ایک سپون کے قریب دہیں لے رہی ہوں سب سے پہلے جو سٹپ ہوتا ہے فیشل کا وہ کلینزنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے فیشل کی کلینزنگ کریں گے کلینزنگ کرنے کے لیے آپ کو دہیں کو لے کر کے اپنے فیشل پہ اس طریقے سے سرکولر موشن میں راؤنڈ راؤنڈ اس کو موو کرنا ہے گھومانا ہے تو اپنے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ اپنے فیشل کو رگڑنا شروع کر دو ایسا بلکل نہیں کرنا سمودلی آپ نے جیسے آپ مساج کرتے ہو بلکل اسی طریقے سے اپنے دہیں کو لے کر کے اپنے چہرے پر سرکولر موشن سے ایسے مساج کرنا ہے تو دہیں آپ جتنا چاہو اتنا لے سکتے ہو اتنا نہیں ہے کہ تھوڑا لینا زیادہ جتنا آپ کا من کرے اتنا دہیں آپ نے لے لینا ہے اور اچھے سی آپ نے مساج کرنی ہے تو دہیں کے گائز اپنی سکن کو بہت سارے فائدے ہیں اس میں ایک تو لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ہماری سکن کو فیر کرنے کا کام کرتے ہیں دوسرا اگر آپ کی سکن پہ محاصل ہو گئے ہوں جیسے کئی بار کسی کی سکن پہ کیل محاصل ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیرے دیرے سے رموو کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی سکن کو گلوئنگ تو بناتا ہی بناتا ہے جیسے کہ گرمیاں آگئی ہیں تو گرمیاں کے لیے تو یہ جو فیشل اور بھی زیادہ افیکٹیو ہے تو زیادہ تر سکن ہوتی ہے جو لوگوں کی آئلی ہوتی ہے تو گرمیاں میں ان کو بہت زیادہ پرابلم آتی ہے تو یہ جو فیشل ہے آپ کی سکن سے آئل کو بھی اوبزورب کرتے ہیں تو اس کو آپ جتنا چاہے ٹائم دے سکتے ہو اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے پانچ منٹ کرنا ہے دس منٹ کرنا ہے جتنا آپ کا من کریں اتنا ٹائم آپ اس مساج کو دے سکتے ہو جو ہم فرسٹ فیس کلنجنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں گے میں نے پانچ سے دس منٹ لگائے ہیں کلنجنگ میں تو اچھے سے کلنجنگ ہمارے فیس کی ہو چکی ہے تو نیک کو بھی ساتھ میں آپ نے کلین کر لینا ہے تو اب بھی کہہ کریں گے ہم اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیں گے پانی سے تو میں ایک بار پانی لے کر آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں کس طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے تو پانی میں لے آئی ہوں گا اس میں نے سیمپل پانی اور مال پانی ہوتا ہے جو وہی لیا ہے تو اسے اپنے چہرے کو ایسے اچھے سے واش کر لینا ہے جیسے کہ میں بار بار بتا رہی ہوں اپنے چہرے کو رگڑنا نہیں ہے ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے یہ زی فیشیل ہے تو دیکھیں چہرہ جو میں نے اپنا فیس اچھے سے واش کر لیا ہے تو ابھی جب ہم اسے کلین کریں گے تو کلین کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے اس طریقے سے اسے کلین کرنا ہے زیادہ رگڑنا نہیں ہے ہلکی ہاتھوں سے اپنے اس کو کلین کرنا ہے اپنے فیس کو تو فرسٹ سٹیپ ہے جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے سکرابنگ تو ابھی ہم کریں گے سکرابنگ تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے یہ ہے چینی میرے پاس یہ شگر جانے کے تو چینی ہم نے لیے ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب دہیں ہیں جو آپ جتنا چاہو تو نہ لے سکتے ہو تو اسی باول میں میں مکس کر لیتی ہوں دہیں کو جو ہمارا چینی باول ہے تو ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور لیجے ہمارا ریڈی ہو گیا سکراب تو ابھی ہم ہمارے پیس کی سکرابنگ کریں گے دیکھ سکتے ہو آپ چلیے شروع کرتے ہیں سکرابنگ بڑھتے ہیں اور جو ہماری پورز ہوتی ہیں وہ کلین ہو جاتے ہیں بہت ہی اچھے سے تو اگر آپ کو بلیک ہیڈزاں پھر وائٹ ہیڈز کے پرابلم میں تو اس کے لیے بھی جو سکرابنگ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اچھی مانی جاتی ہے تو سکرابنگ آپ بھی ایسی بھی منتھ میں کر سکتے ہوں گا جیسے آپ کے پاس کوئی سکراب ہے جیسے بجار سے لاتے ہوں جا تو پھر ادھر وائز آپ گھر پہ بھی ریڈی کر سکتے ہوں آپ چینی کو لے کر کے دہیں کے ساتھ مکس کر کے اس کی سکرابنگ ریڈی کر سکتے ہوں میرا ایس کے فلور ایڈ کر کے وہ اس سے آپ سکرابنگ کرتے ہو تو بہت اچھی سکرابنگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پورے فیس پہ اچھے سکرابنگ کر لینی ہے تو سکرابنگ کرتے وقت زیادہ رگڑنا نہیں اپنے فیس کو تو دیکھیں پانچ منٹ لگانے زیادہ ٹائم سکرابنگ کو آپ نے نہیں دینا ہے تو سکرابنگ ہو چکی ہے چلیے ابھی میں اپنے فیس کو واش کر لیتی ہوں تو پانی اچھے کو انٹری میں اپنے لینا ہے فیس کو کلین کرنے کے لیے اور کلین کرتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ جیسے دہیں ہیں اگر آپ کی آئس میں چلا جائے گا تو آپ کی آئس میں تھوڑا ایریٹیشن ہوگا تھوڑی جلن ہوگی کیونکہ دہیں ہوتا ہے جو تھوڑا کھٹا ہوتا ہے تو دھیان سے کرنا میری بھی آنکھوں میں چلا گیا تھا ویسے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بھر بھی آپ نے تھوڑا دھیان سے کرنا ہے تو لیجئے فیس مارا واش ہو چکا ہے ابھی جو ہے ہم ہمارا نیکس ٹپ فالو کریں گے تو کلین ویسے سیم طریقے سے کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کلین کرنا ہے فیس کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے اوکے تو ناؤ ہم جو تھرڈ سٹپ ہے ہمارا فیس پیک کا وہ لگائیں گے اس کے لیے میں نے جو ہے آٹا تو گے ہوں کا آٹا میں نے لیا ہے ایک چمچ اور ایک چمچ ہم اس میں دہیں کا ایڈ کریں گے تو دیکھیں ایک چمچ دہیں کا لے رہی ہوں یہاں پہ میں تو اس کا اچھے سی مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے سمودھ سا اگر آپ کی دہیں میں پانی ہے تو اس کو نکال کر کے تھک دہیں ہونا چاہیے لینا جو ہم نے پیک کے لیے ٹھیک ہے تو تاکہ جو گاڑا سا ایک پیسٹ ہمارا تھک سا ریڈی ہو جائے اس طریقے سے اوکے تو چلے اس فیس پیک کو ابھی میں اپنے فیس پہ اپلائی کر لیتی ہوں تو اس کو ہم ایون لی اپنے ساری فیس پہ اپلائی کر لیں گے اوکے تو یہ فیس پیک ریڈی ہو چکے لگا لیتے ہیں تو اس کی جو ایک ایون ٹھیک لیئر اپنے فیس پہ اپلائی کرنے ہیں تو جو فلور ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے کا کام کرے گا اگر آپ کی سکن پہ جو اڑیاں پڑ گئی ہیں تو اس سے سکن ٹائٹ ہوگی جو لائنز رنکلز جو بھی ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں ایک دم سے سے یہ جو پیک ہے بہت ہی کمالک ہے آپ بیسے بھی یہ پیک ٹائے کرتے ہو تو بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اچھے سے لگا لیں گے سارے فیس پہ جو آئیز کا پارٹ ہے تھوڑا تھوڑا گیرہ آنکھوں کے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے تو اس فیشل کو کرنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا یہ ویڈیو اسی لئے آپ کا پندرہ منٹ کا بن گیا کیونکہ ٹائم کافی لگ گیا تھا اور میں نے بہت ہی ایک ایک سٹیپ بریکی سے کر رہا ہے بہت ہی سمپل بیسک یہ ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو اس کا فل فائدہ مل سکے اچھے ریزلٹ آپ کو اس فیشل سے مل سکیں تو دیکھیں فیس پیک میرا سوک گیا تھا میں نے پندرہ منٹ کے لئے لگایا تھا تو ابھی واش کر رہی ہوں میں تو واش جب کرنا ہے سیمپل نہیں کرنا تھوڑا رگڑ رگڑ کے کرنا ہے مطلب کہ جیسے ہم سکرابنگ کرتے ہیں ویسے یہ ہٹے گا نہیں کیونکہ ایک دم سے جم جاتا ہے ہماری فیس پر تو تھوڑا سا سرکولر موشن میں گھماتے ہوئے آپ نے اس فیس پیک کو ریموو کرنا ہے تو آپ کو انسٹینٹلی اس کا جو ریزلٹ ہے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کلین کر کے جو اپنا فیس جب دیکھتی ہونا تو ساتھی سا آپ کو اس کا ریزلٹ ملتے ہیں ابھی ہمارے ایک سٹیپ اور باقی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں کی وہ کیا ہے تو نیک کو بھی آپ نے ساتھ میں کلین کر لینا ہے کیونکہ جو پیک ہے ہمارے گردن پہ بھی ہم نے اپلائی کر رہا تھا تو اچھے سے اس کو پانی سے واش کر لینا ہے تو گرمیوں کا سیجن ہے تو آپ تھنڈا پانی استعمال کریں گے تو اور بھی اچھا ہے تو سیمپل پانی لیں زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور تھنڈا ہوگا تو چل جائے گا کوئی بات نہیں تو دیکھیں فیس کلین کر لیے میں نے اور اسی طریقے سے کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اپنے فیس کو کلین کر لیں گے تو آگے جو ہمارا لاسٹ والا سٹیپ ہے وہ فالو کرتے ہیں جو لاسٹ والا ہے وہ فالو کرنا بہت ہی جیدہ ضروری ہے جو کی آپ کے جو فیشل کو چار چاند لگا دیتا ہے اور یہ جو سارا فیشل لگا ہے آپ کی سکن پر رام بان کا کام کرتا ہے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے بہت ہی اچھے رزلٹ ہے اس کے تو لاسٹ جو میں لے رہی ہوں یہاں پر ویٹمن ای کا کیپسول ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کو آپ نے لگانا ہے اپنی سکن پر تو آپ چاہتے اسے کٹ کر سکتے ہو جاتے اس میں ہلکا سا ہول کر رہے ہو کر کے اسے اپلائی کرنا ہے اس میں لکڑ سا جو ہوتا ہے تو اس کو آپ نے نکال کے ٹھیک ہے اس کو اپلائی کرنا ہے وہ آپ کے فیشل پر ایک سیرم کا کام کرتے ہیں بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اس کا بہت جا دا تو دیکھیں ایک فل میرے حسنڈ آگئے تھی تو ایک فل کیپسول میں نے اپنی ہتھیلی پر لگا لیا ہے ابھی ہم اپنے فیشل پر اپلائی کریں گی اسی جیسے آپ کوئی کریم لگاتے ہو اسی طریقے سے اس والے جو کیپسول کو اپنے فیشل پر لگانا ہے تو ہلکی ہاتھوں سے اپنے سے اپلائی کر کے مساج کر لینی ہے اگر تو آپ یہ والا فیشل نائٹ میں کرتے ہو تو آپ کو اس کو لگا کر کے پوری نائٹ کے لیے اور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ایسی اور صبح سمپل تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے اگر آپ ڈے میں لگاتے ہو تو آپ فیشل کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد اپنا بات جو نہانا جو بھی کرنا ہے اپنے نہانا ہے تو نہا سکتے ہو فیش واش کر سکتے ہو پہ ایک بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ اپنے فیشل کرنے کے بعد اپنے چہرے پر کچھ لگانا نہیں ہے کوئی سوپ نہیں لگانا ہے کوئی فیش واش نہیں لگانا ہے تو پورا ایک دن آپ نے اپنے چہرے پر کچھ بھی نہیں لگانا ہے تو اس سے آپ کا چہرے کا جو گلو ہے وہ بڑھتا ہے بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہے اور گرمیوں کے لیے تو یہ رامبان کا کام کرتا ہے آئی ہوپ کوئی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے